سمندری توفان پاکستان میں کب داخل ہوگا؟ کیٹی بندر سے کب ٹکرائے گا؟ تفصیلات سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق بحرہ عرب کے سمندری توفان کا رخ بدل گیا ہے بپر جوئے کراچی کے سائل سے دور ہونے لگا ہے سمندری توفان آج دن گیارہ بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوگا اور کیٹی بندر سے ٹکرائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق بپر جوئے گزشتہ چھ گھنٹے سے شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے سمندری توفان کراچی کے جنوب سے تین سو دس کلومیٹر جبکہ سمندری توفان کیٹی بندر کے جنوب مغرب سے دو سو چالیس کلومیٹر دور ہے موسم کا حل بتانے والے دارے کے مطابق سمندری توفان کے مرکز اور اطراف میں ہواوں کی رفتار ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سسٹم کے مرکز کے اطراف سمندر میں شدید توغیانی ہے سسٹم کے مرکز کے گرد لہریں تیس فٹ تک بلند ہو رہی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری توفان کے نتیجے میں پاکستان کے جنوب مشرقی ساحلی پٹی پر آندھی اور گلت چمک کے ساتھ موسلا دار بارش ہو سکتی ہے جنوب مشرقی سندھ میں کچھ مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے سمندری توفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری توفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں لفعہ ایک سو چوالیس پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہنس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز ناچ ہوئے یہ جان لیوا ہو سکتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی ایم کی جانب سے عوامی انداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفے والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے